بڑی خبر آئی حماس کی قید سے اسرائیل کے بندکوں کو چھڑانے اور غازہ میں یدویرام سے جڑی ہوئی غازہ میں چار دن کے یدویرام پر سسپنس گہرا گیا ہے اسرائیل کی سرکار نے جانکاری دی کہ سیز فائر والی ڈیل ایک دن ٹل سکتی ہے کیونکہ حماس نے بندکوں کی رہائی سے جڑے دستاویزوں پر سائن نہیں کیے اور اس چکر میں سیز فائر کا سمیں ایک دن ٹل گیا کیونکہ اسرائیل نے صاف کر دیا کہ جب تک حماس ڈیل پر سائن نہیں کرتا تب تک سیز فائر کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کیونکہ ایک دن پہلے ہی حماس نے خود بیان جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ جنگ کے 48 میں دن یہ ڈیل پوری ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہو پایا اُلٹا سیز فائر پر سسپنس گہرا گیا کیونکہ اسرائیل نے جانکاری دی کہ سیز فائر والی ڈیل ایک دن ٹل سکتی ہے اور جس کی وجہ حماس ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ بندکوں کی رہائی سے جڑے دستاویز پر حماس کی طرف سے سائن نہیں کیے گئے اور اس چکر میں جنگ کے 48 میں دن غازہ میں سیز فائر نہیں ہو پایا اسرائیل نے اس کے لیے حماس کو ذمہ دارایا اسرائیل کی راشتری سرکشہ پرشت کے ادھیکش نے اس مددے پر رات میں ہی بیان جاری کر دیا اس میں بتایا گیا کہ حماس نے بندکوں کی رہائی سے جڑے دستاویز پر سائن نہیں کیا اور اس کی وجہ سے سیز فائر اور بندکوں کی رہائی 24 گھنٹے ٹل سکتی ہے یعنی گازہ میں جنگ 48 دن بھی نہیں رکی کیونکہ سیز فائر نہیں ہو پایا اور جس طرح کی خبریں آئیں انہوں نے سیز فائر پر سسپنس بڑھا دیا کیونکہ اسرائیل کے مطابق حماس نے بندکوں کی رہائی سے جڑے دستاویز پر سائن نہیں کی جبکہ اسرائیل سیز فائر کے لیے مانا ہی اس لیے تھا کیونکہ اسے حماس کی قید سے اپنے بندکوں کو چھڑانا ہے ایک دن پہلے تک ایسا لگا بھی کہ جنگ کے 48 دن چار دن کا یدھ ورام ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسرائیل نے بول دیا کہ یدھ ورام میں 24 گھنٹے کا سمیں اور لگ سکتا ہے یہ یوں کہیں کہ یدھ ورام 24 گھنٹے ٹل گیا کیونکہ حماس نے ایک بار پھر پیچ پسا دیا اسرائیل کی سرکار کے ستروں نے تو یہ تک خبر دی کہ اگر جنگ کے 48 دن سیز فائر نہیں ہوا تو اس میں 24 گھنٹے سے زیادہ سمیں بھی لگ سکتا ہے کیونکہ حماس بندکوں کی رہائی سے جڑے کئی متوں پر رازی نہیں ہو رہا اور اسی چکر میں اس نے بندکوں کی رہائی سے جڑے دستاویزوں پر سائن نہیں کیا اور اس کی وجہ سے غازہ کے لوگوں کا یدھ ورام کا انتظار لمبا ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل نے خود بیان دیا کہ اسے نہیں لگتا کہ جنگ کے 49 دن سے پہلے بندکوں کی گھر واپسی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو حماس ایک دن پہلے کہہ رہا تھا کہ جنگ کے 48 میں دن بندکوں کی رہائی شروع ہو جائے گی اور غازہ میں یدھ ورام ہو جائے گا اسی حماس کی وجہ سے سیز فائر پر پیچ فز گیا کیونکہ اسرائیل کے مطابق حماس نے اسے اب تک ان پچاس بندکوں کی لسٹی نہیں سوپی ہے جنہیں وہ سیز فائر کے دوران رہا کرنے والا ہے ہم نہیں کرے گا جب تک اسے ان پچاس بندکوں کی پوری جانکاری نہیں مل جاتی اور حماس دیل کے کاغذوں پر خود سائن نہیں کرتا یعنی اسرائیل نے اشاروں اشاروں میں سنکیت دے دیئے کہ حماس بندکوں کو چھوڑنے میں ٹالماٹول کر رہا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سرکار نے کھل کر بول دیا کہ بینا ڈیل کے سیز فائر کا سوال ہی نہیں اٹھتا اور اسی بات نے غازہ میں سیز فائر پر سسپینس بڑھا دیا کیونکہ بڑی مشکل سے امریکہ اور قطر نے کوشش کر کے اسرائیل اور حماس کے بیچ ید ویرام اور بندکوں کی رہائی کی ڈیل کروائی تھی لیکن چوبیس گھنٹے بعد ہی اس پر سنکٹ من رہا تھا دیکھا کیونکہ حماس نے ان پچاس بندکوں کی لسٹ ہی اسرائیل کو نہیں دی جنہیں وہ چھوڑنے والا ہے یہ دعویٰ اسرائیل کے کچھ اخباروں نے کیا جبکہ ایک دن پہلے اسرائیل کے میڈیا نے ہی دعویٰ کیا تھا اسرائیل کے چار دنوں میں پچاس بندک چھوڑے جائیں گے اور ان میں تیس بچے اور بیس مہلائیں شامل ہوں گی لیکن اگلے ہی دن خبر آئی کہ اسرائیل کو ان پچاس بندکوں کی لسٹ ہی نہیں ملی کیونکہ حماس بندکوں کو چھوڑنے سے جوڑے کاغزوں پر سائن کرنے میں نانکر کر رہا ہے اسرائیل کی سرکار کے سوتروں نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو حماس کے اوپر رتی بھر بھروسہ نہیں ہے اور اسی لئے اس نے اپنی سینہ کو الیٹ رکھا یہی نہیں اسرائیل کی سرکار نے ان سے بول دیا کہ بھلے ہی غازہ میں سیز فائر کی بات چل رہی ہے لیکن سینہ کو ہتھیاروں کے ساتھ الیٹ رہنا ہوگا کیونکہ حماس کبھی بھی پلٹ سکتا ہے یہ دعویٰ اسرائیل کی میڈیا نے کیا اور یہ سنکیت دے دیئے کہ اسرائیل حماس پر آنکھ موند کر بھروسہ نہیں کرے گا اسرائیل کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ غازہ میں سیز فائر کے باوجود اسرائیل کی سینہ ساودھان رہے گی اور اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہے گی خود نیتنیاہو نے حماس سے ان تک لڑتے رہنے کی بات دہرائی نیتنیاہو نے ایک دن پہلے بھی ساف کر دیا تھا کہ حماس کے ختم ہونے تک جنگ ہوتی رہی گی کیونکہ حماس کو چھوڑنے کا مطلب ہے اسرائیل پر سات اکتوبر جیسے حملے بار بار ہونا اور اسی لیے اس نے اپنی سینہ سے تیار رہنے کے لیے کہا یہی نہیں اسرائیل کی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ نیتنیاہو نے اس بارے میں بائیڈن سے بات کی اور ان سے بول دیا کہ سیز فائر کے بعد جنگ کا ستر پڑ جائے گا یعنی یدھ ورام ختم ہوتے ہی اسرائیل غازہ میں پہلے سے زیادہ ہاہکار مچا سکتا ہے یہ دعویٰ اسرائیل کے میڈیا نے کیا اور جانکاری دی کہ نیتنیاہو نے اسرائیل نے امریکی راجتبتی جو بائیڈن سے بات کی انہوں نے ان سے بول دیا کہ سیز فائر کے باوجود اسرائیل کا حماس سے یدھ جاری رہے گا اور یدھ ورام ختم ہوتے ہی یدھ کا ستر پڑ جائے گا مطلب یہ کہ چار دن کے سیز فائر کے لیے تیار ہوئے اسرائیل نے خطرے کے گھنٹی بجا دی ہے اور بندکوں کے معاملے میں ڈیل کرانے والے امریکہ کو بتا دیا کہ یدھ ورام ختم ہونے کے بعد غازہ میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو اب تک نہیں ہوا کیونکہ اسرائیل یہ اعلان کر چکا ہے کہ سات اکٹوبر کو شروع ہوئی جنگ حماس کے انت کے بعد ہی ختم ہوں گا اس لئے دنیا غازہ میں چار دن کے یدھ ورام کو یدھ کا انت سمجھنے کی غلطی نہ کرے اس بیچ اسرائیل کے ایک اخبار نے تو یہ تک دعویٰ کیا کہ سیز فائر کا فائنل خاکہ ہی تیار نہیں ہے اور اسی لئے جنگ کے 48 دن یدھ ورام نہیں ہوا یہی نہیں اسرائیل کے اخبار ہار ایجز نے تو ایک اور چونکانے والا دعویٰ کر دیا کیونکہ اس نے اپنی ریپورٹ میں جانکاری دی کہ حماس نے اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی مساد کے چیف کو 50 بندکوں کی لسٹ دے دیئے لیکن وہ یہ لسٹ ساروجنک نہیں کر رہے کیونکہ حماس بندکوں کی لسٹ سے جڑی ڈیل پر سائن نہیں کر رہا ایسے میں لسٹ ساروجنک ہوئی تو بندکوں کے پریواروں کو ان کی واپسی کی امید بن جائے گی اور اگر کسی وجہ سے حماس نے انہیں چھوڑنے کا مام لاتکایا تو بندکوں کے پریوار کی امید ٹوٹ سکتی جس سے بندکوں کی رہائی کے لیے غصے میں دکھ رہی اسرائیل کی عام جنتہ اور بھڑک سکتی ہے اور اسی لیے موساد چیف نے 50 بندکوں کی لسٹ جاری نہیں کی جبکہ اسرائیل کے میڈیا نہیں دعویٰ کیا تھا کہ حماس بندکوں سے جڑی لسٹ اسرائیل کو نہیں سوپ رہا ہے یعنی 50 بندکوں کی لسٹ پر اسرائیل کے میڈیا نے ہی الگ الگ دعوے کر دیئے کیونکہ اسرائیل کے میڈیا کے ایک دھڑے نے کہا کہ حماس نے اسرائیل کو بندکوں کی لسٹ ہی نہیں سوپی تو وہیں اسرائیل کے ہی ایک اخبار ہاریجز نے دعویٰ کیا کہ موساد چیف کے پاس 50 بندکوں کی لسٹ ہے لیکن وہ اسے ساروجنک نہیں کر رہے اس اخبار نے تو یہ تک دعویٰ کٹ ڈالا کہ موساد چیف کو یہ لسٹ اسی وقت مل گئی تھی جب وہ قطر گئے تھے کیونکہ قطر نے ہی حماس سے بات کی تھی اور اس کے بعد غازہ میں چار دن کے سیسٹ فائر کے بدلے 50 بندکوں کی رہائی کی ڈیل پر سہمتی بنی تھی لیکن پیچ تب فسا جب خبر آئی کہ اسرائیل کی سرکار بندکوں کی رہائی سے پہلے وہ لسٹ جاری نہیں کرنا چاہتے کیونکہ حماس کب پلٹ جائے کچھ بروسہ نہیں اور اسی وجہ سے اسرائیل نے تیہ کیا کہ وہ حماس پر شکنجہ کسے گا اور اس کے لیے اس نے اپنی خفیہ ایجنسی موساد کو کام پر بھی لگا دیا اور اسے آدیش دیا کہ وہ دنیا بھر میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈ دھونڈ کر مارے نتنیاہو نے موساد کو دیئے اس آدیش کی جانکاری خود دی اور بتایا کہ انہوں نے موساد کو دنیا بھر میں چھپے حماس کے لڑاکوں کو ڈھونڈنے اور انہیں چن چن کر مارنے کا آدیش دیا یعنی اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ حماس کے بڑے نیتا یا لڑاکے دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد انہیں ڈھونڈے گی اور چن چن کر ختم کرے گی نتنیاہو نے یہ اعلان کر کے یہ جتا دیا کہ بھلے ہی وہ سیز فائر کے لیے مان گئے ہوں لیکن وہ حماس کو معاف نہیں کریں گے کیونکہ اب اس کے نیتاؤں اور لڑاکوں کے پیچھے دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ایجنسیوں میں ایک موساد ہے جو انہیں دنیا کے کونے کونے میں تلاش کرے گی اور پھر چاہے وہ قطر میں ہوں لبنان میں ہوں یا پھر پشچم ایشیا کے کسی اور دیش میں کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے بڑے نیتا غازہ سے بھاگ کر لبنان قطر یا پھر کسی اور مسلم دیش میں چھپ گئے ہیں اور اب حماس کے ان نیتاؤں کو ڈھونڈنے اور مارنے کی ذمہ داری نیتنیاہو نے موساد کو سوپ دیا کیونکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد پہلے بھی یہ کام کر چکی ہے اور ایک بار پھر وہ انیس سو بہتر کے آپریشن ریت آف گارڈ جیسا آپریشن چلا سکتی ہے کیونکہ موساد نے انیس سو بہتر میں آپریشن ریت آف گارڈ چلایا تھا اور جرمنی کی مینک اولیمپکس میں شامل ہونے گئے اسرائیل کے گیارہ کھلاڑیوں کی حتیہ کا بدلہ لیا تھا کیونکہ آتنکیوں نے مینک اولیمپکس کے دوران اسرائیل کے گیارہ کھلاڑیوں کی حتیہ کر دی جس کے بعد اسرائیل کی سرکار نے اپنے کھلاڑیوں کی موت کا بدلہ لینے کا ذمہ موساد کو سوپ دیا اور موساد نے آپریشن ریت آف گارڈ چلا کر یورپ سے پشچم ایشیا تک ان آتنکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا تھا اور ایک بار پھر موساد اسی راہ پر چل سکتا ہے کیونکہ ساتھ اکتوبر کو اسرائیل پر سب سے بڑا حملہ ہوا تھا اور ہماس نے اسرائیل کے چودہ سو لوگوں کا نرسنہار کر دیا تھا اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کی سینہ غازہ پٹی میں گھوز گئی اور ڈیڑھ مہینے سے ہماس کے خاتمے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے لیکن اب اس جنگ میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کی انٹری ہو چکی جو غازہ پٹی سے باہر ہماس کے نتاؤں کو نشانہ بنائے گی کیونکہ نتنیاہو نے خود موساد کو یہ ذمہ داری سونپی یعنی اسرائیل کی سینہ غازہ میں لڑے گی اور اس کی خفیہ ایجنسی ان دیشوں میں ہماس کے بڑے بڑے نتاؤں کو نشانہ بنائے گی جہاں وہ چھپے بیٹھے ہیں ان نتاؤں میں ہماس چیف اسماعیل ہانیا بھی شامل جو غازہ جنگ کے دوران قطر میں موجود یہی نہیں خبر ہے کہ ہماس کے کئی بڑے نتاؤں لبنان کی راجدھانی بیروت میں چھپے ہیں اور موساد ان دیشوں میں گھس کر انہیں مارنے کی تیاری میں کیونکہ اسے اس کام میں مہارت حاصل یعنی ایک بار پھر وہ ہو سکتا ہے جو انیس سو بہتر کے بعد ہوا تھا کیونکہ تب بھی موساد نے اسرائیلی کھلاڑیوں پر ہوئے حملے کا خطرناک انداز میں بدلہ لیا تھا اور اس بار بھی وہ اسی انداز میں ہماس کے نتاؤں کو چن چن کر مار سکتا ہے کیونکہ ہماس سے جنگ کے بیچ اسرائیل پر کئی کٹر پنتھی سنگٹھنوں نے نشانہ ساتھا ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکوں کا نام ان میں سب سے اوپر ہے یمن میں سکریے ہوتھی لڑاکوں نے تو اسرائیل کا جہاز تک ہائی جیک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور گازہ میں سیز فائر کی مانگ کی تھا لیکن جیسے ہی خبر آئی کہ اسرائیل گازہ میں چار دن کا یدھویرام کر سکتا ہے ہوتھی لڑاکیں پلٹ گئے انہوں نے بیان دیا کہ بھلے ہی غازہ میں چار دن تک سیز فائر ہو لیکن اسرائیل پر ان کے حملے جاری رہیں گے کیونکہ ہوتھی لڑاکوں کا غازہ میں سیز فائر سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے یعنی سیدھے شبدوں میں کہیں تو ہوتھی لڑاکوں نے کہہ دیا کہ غازہ میں یدھویرام ہو یا نہ ہو وہ اسرائیل سے لڑتے رہیں گے اور لال ساگر میں اسرائیل کی مشکلیں بڑھاتے رہیں گے یعنی ہماس، ہزباللہ اور ہوتھی لڑاکیں یہ تینوں اسرائیل کی ناک میں دم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اسی لیے اسرائیل ہر قدم فک کر رکھ رہا ہے اسرائیل نے کھل کر بول بھی دیا کہ وہ غازہ میں سیز فائر کے لیے مانا ہے لیکن وہ جنگ نہیں رکے گا کیونکہ ہماس کیول غازہ میں نہیں بلکہ پشچم ایشیا کے کئی مسلم دیشوں میں اچھی خاصی پکڑ رکھتا ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ اور مساد دونوں میدان میں آگئے